آدھا برز ہے ایم سی این اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں مسارت پٹیل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر اسمبلی انتخابات کے لیے نومینیشن فارم کی تقسیم آج ہوئی شروع رائدہی 21 اکتوبر کو رائدہ ہندگان بے خوف ہو کر کرے حق رائدہی استعمال زیلہ کلیکٹر اودے چودری کی اپیل ایم آئی ایم نے اورنگباد کے تین اسمبلی حلقوں میں ظاہر کیے امیدواروں کے نام مشرق میں ڈاکٹر عبدالغفار خادری مغرب میں ارون بورڈے اور اورنگباد وسط سے ناصر صدقی انتخابی میدان میں ٹاؤن ہل علاقے میں ابل پڑے ڈرینی چیمبرز غلیس پانی راستوں پر جمع راہگیر پریشان تاجیر اپنی دکانیں بند رکھنے پر مجبور انتظامیوں سے توجہ دینے کا مطالبہ اور پیشو نامی مقام پر پیش آئی خودکشی کی واردات ایک نوجوان تاجیر نے ڈیم میں چھلنگ لگا کر کیا اپنی زندگی کا خاتمہ معاملہ درچ پولیس تحقیخات میں مصروح خبریں تفصیل سے سبھی رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور بے خوف و خطر ہو کر ووٹ کریں یہ اپیل زلہ کلیکٹر ادھر چودری نے کی زلہ اورنگباد میں اسمبلی انتخابات کے لئے رائے دہی 21 اکتوبر کو ہوگی جبکہ زلہ انتظامیہ کے الیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نومینیشن فارم کی تقسیم آج سے شروع کر دی گئی جو 4 اکتوبر تک جاری رہے گی آج پہلے دن چار امیدواری فارم تقسیم کیے گئے 28 ستمبر بروز سنیچر 29 ستمبر بروز اتوار اور 2 اکتوبر کو گاندی جنتی کے موقع پر دفتر بند رہے گا لہذا امیدوار نومینیشن فارم حاصل نہیں کر پائیں گے زلہ کلیکٹر اور ڈسٹرک الیکشن ریٹرننگ آفیسر ادھے چودری نے رائے دہندگان سے اپیل کی کہ اپنا حق رائے دہی ضرور استعمال کریں اور بے خوف ہو کر ووٹ کریں اپنی لوگشای مضبوط کرنا ساتھی لوگشای تا دو پایا آ گے تو آہیں منجی نیوارنو کا مہراشترا ساتھی ویدان سوے چا نیوارنو کا جاہیر زالے جاہے 21 اکتوبر رو جی مہراشترا مدے سمکورن کھیکاندی اور ارانگابہ جللیت سندھا ویدان سوے چاکھیں مطدان کھیکا مازا سروان نا آباہن آئے کی سروان نی نچکتا اپلا مطدانا چا فکتو بجا با موٹھیا موٹھیا سنکھینے یا ٹھیکانے اپن مطدانہ مدھی سامیل ہو یا ٹھیکانے اپنے یہ سمپورن نیوڑ مکا آردھے تیا EVM ماشینوار گینیاں تینہا رہاں دے اور تیا چھو صوبت جیدان سبال نیوڑ مکا آردھے جیوی پیٹ یہ ینترا ساو آپ سمپورن اپنے جنجاتلے سرو مطدار سنکوار کرنیاں تینہا رہاں دے Water Verifiable Paper Audit Trail یہ ینترا دوارے اپنے اپنے پڑھا لہ مدھیلہ آجے تیچی کھاتری اپنے 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 پڑھا سنکوار کرتا ہے نا رہے تیا میں پورن اپنے پاردرشک واتا اورنا یا نیوڑ مکا آردھے یا دوشترینے پرشاہ سناتا پورن پریتنا آجے اپنے اپنے امال ساد دیوی اور سروانی اپنے لوگشاہی بلکت کرنیاں ساکھین مجلس اتحاد المسلمین کے خومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اورنگبہ شہر کے تینوں اسمبلی حلقوں سے اپنے امیدواروں کے نام ظاہر کر دیئے ناظرین مجلس اتحاد المسلمین اور ونچت بہوجن آگھاڑی کے درمیان سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر الائنس نہ ہو سکا اور دونوں ہی سیاسی جماعتوں نے اپنے بل پر اسمبلی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر وہ ایم پی امتیاز جلیل اور پارلیمنٹری بورڈ نے خواہش مند امیدواروں کے انٹرویوز لیے اور پارٹی امیدواروں کے ناموں کے اعلان کا سلسلہ ہے ایم آئی ایم کے بڑتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے مجلس کے ٹکٹ پر انتخابی جنگ میں حصہ لینے والوں کی خطار لگی ہوئی تھی جسے دیکھتے ہوئے شہریان میں یہ تجسس برخرار تھا کہ اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگباد وست اورنگباد مشرق اور اورنگباد مغرب سے پارٹی کس کو امیدواری دیتی ہے مگر آج یہ تجسس ختم ہو گیا پارٹی کے خومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج امیدواروں کی پانچویں فہرست جاری کر دی جس کے مطابق اسمبلی حلقہ انتخاب اورنگباد مشرق سے ڈاکٹر عبدالغفار خادری اورنگباد وست سے ناصر صدیخی اور اورنگباد مغرب سے آرون بورڈے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں کہ میں پچھلے پانچ سالوں سے ساڑھے چار سالوں سے لگ بھگ اورنگباد مہانگر پالی کا میں از ایک کارپوریٹر کام کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ میں نے پارٹی کا گھٹ نیتا کی حصیت سے بھی ساڑھے چار سال تک کام کیا ہوں اس لیے میرے کو نہ صرف اپنے وارڈ بلکہ شہر کے تمام جو علاقے ہیں اورنگباد شہر کے تو ان کے مسئلے مسائل پرابلمز کیا ہے اس سے میں واقف ہوں اس لیے میں نے پارٹی کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھا ہوں کہ میں شہر کے جو موجود حالات ہیں لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں اس کو سالف کرنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر وہ صلاحیت موجود ہے دیکھئے جس طرح شیف سے بی جے پی کا آلائنس کبھی سننے میں آتا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اسی طرح ہمارے بھی خائدین جو ہے آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے بند نہیں ہوئے ہم کو آج بھی وہ امید ہے انشاءاللہ لوگوں کی یہ مانگ ہے دلیت سماج ہو یا مسلم سماج ہو اور دوسرے دوسرے او بی سیز ہو یہ سب چاہتے ہیں کہ یہ آلائنس ہونا چاہیے یہ آلائنس ہوا تو بہت اچھا ہوگا جس طرح بریسٹر رسول دی نویسی صاحب اور امتیاز جیلیل صاحب سارے سماجوں کی آواز بن کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح اورنگ آباد میں بھی اس کا اثر پڑے گا اور دلیت سماج بھی ہمارے ساتھ رہے گا یہ مجھے یقین ہے ووٹر لسٹ میں موجود بوگس نام فوری وضع کیے جائیں اس مطالبے پر آج شیوسینہ پارٹی کے ایک وفد نے زلہ کلیکٹر ادھے چودری سے ملاقات کی اور ایک میمورینڈم ان کے سپرد کیا شیوسینہ پارٹی کے سینئر خید وہ سابق رکن پارلیمنٹ چندرکان کھیرے کی رہنمائی میں شیوسینہ پارٹی کے ایک وفد نے آج زلہ کلیکٹر ادھے چودری سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ الیکشن انتظامیہ نے رائے دہندگان کی جو فہرست جاری کی ہے اس میں کئی نام دو مرتبہ آئے ہیں اسی طرح کئی افراد نے غلط تاریخوں سے ووٹر لسٹ میں اپنے نام شامل کروائے ہیں لہٰذا ایسے بوگس ووٹرز کی جانچ کی جائے اور فہرست میں سے ان کے نام فوری وضع کیے جائیں اس زمن میں ایک میمورینڈم بھی زلہ کلیکٹر کے سپرد کیا گیا اس وفد میں سابق ایم پی چندرکان کھیرے کے علاوہ مہر ننکمار گھوڑیلے ایمیلے سنجے سرساٹ سہاش داشرتے راجندر جنجار بندو اوک اور بالا صاحب ثورات بھی شامل تھے بندو اوک اور بھوگس مددار ہونے چا پرامان وادتے تے کونتے 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 پکشا چا سو تے کونتے جاتی دھرما چا سو ہم چی ماغنے ہو ٹھیک دوبار ناو ایک مددار یادی مادی نسا ہو کائک ای ٹھیکن تاسا ہی جالے لیکی کہ جے مرود پاو لے لکے پاچھ ورشے مدے اینک لوکا مرود پاو تات تینچے ناوہ دیلی جاننے مجھے مددار یادی وادوائی چی تینچے ناوہ اور سودا مددار کھو تے مددار جھالے مددان جھالے نانتر اپن تینچے کہی کرو شکت نہیں کیوں مددانا پسند تینہ روکو شکت نہیں آشی آوستہ در آسے تا مالواتہ یہ پھیر مددان ہونا رہے می کلیکٹر لابنانتی کے لیے لیکی آمچہ چے ماننا ہے یہ تمہیں الیکشن کمیشنر کا ماننا ہے دوسرا بھوٹ مددار چا ایک پرشن می کالا ہوتا ہے بھوٹ ہا ہے جہا ہے الیکشن کمیشنر چی گائیڈلائن جہا ہے کہ دون کلومیٹر چا جاستہ آنٹر نہ ساو تر آپنے ایتنچے لوکا آہے تتے دون کلومیٹر جہوڑا دور جاتا ہے مددارا نا تیوڑا دور پاتھن چاپ ریتنے کارتا ہے تمہیں تالا زور دیا نا بھوٹ کائے آڑتا ہے نای نیتے بھوٹ چینج کارتا آمچہ آدھیکارت نائی ایلیکشن کمیشنر چاہوڑا سگلے بھوٹ کائے ایلیکشن کمیشنر بھی ان کو ویریفائی کارتا تھا مانون آمچہ مانگنی ہوتی جے لوکا نا سوئس کر پڑے کونہ لائی آسانا کونتا ہی مانوسات ایک بھوٹ دیا دون کلومیٹر جانے بیکش تیچہ گھرہ جوڑ چاہوڑ 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 بھوٹ دیلی پہ Dew Cockません مانوس کے پروششن سوڑ چاہوڑ 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 دیا�� street टیگانی ہم چاہوڑ 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 X ком들ے distances موسیقی 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 لیکن میوسپل انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے واضح رہے کہ ٹاؤن ہال علاقہ میوسپل کارپورشن دفتر سے چند فرلانگ کی دوری پر واقع ہے اس علاقے سے تاج دککن کی سیر کو آنے والے سیاہوں کا گزر ہوتا ہے وہیں پاس میں تاریخی جامعہ مسجد اور لال مسجد بھی ہے اس کے علاوہ پاس ہی میں اورنگباد کا سب سے خدیم مولانا اردو ہائی سکول بھی موجود ہے اور روزانہ ہزاروں طلبہ کا بھی اسی راستے سے گزر ہوتا ہے درینج لائن بند ہو جانے کے سبب چیمبر سے ابلنے والے پانی نے طالب جیسی شکل اختیار کر لی ہے اور سبھی راہگیروں کو اسی غلیز پانی کے طالب سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یہی نہیں اس چوراہے سے متصل آنن نگری نامی لی آؤٹ منظور شدہ کالونی ہے مگر اس کالونی کو جانے والا راستہ بھی درینج کے اس غلیز پانی سے آمد رفت کے لیے بند ہو جاتا ہے کالونی میں رہنے والے اسکولی طلبہ اور ضعیف افراد کو اس راستے سے گزرنے کے لیے کافی مشخت کرنی پڑتی ہے اور وہ حدثات کی ذت پر ہیں اور تو اور درینج کا غلیز پانی زمین میں جذب ہو کر اطراف کے مکانوں اور دکانوں سے ابلنے لگا ہے جس کی وجہ سے تاجیروں کو اپنا کاروبار بند رکھنا پڑ رہا ہے حالکہ حال ہی میں میسپل انتظامیہ نے مرکزی حکومت کی یو ایسس آئی ڈی ایم اسکیم کے تحت پورے شہر میں نئی ڈرینج لائن ڈلوائی ہے ابھی یہ پروجیکٹ مکمل بھی نہیں ہوا ہے کہ این میسپل کارپورشن دفتر کے خریب ٹاؤن ہال سے گزرنے والی ڈرینج لائن بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ اور میسپل انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال نشان لگ چکا ہے اور مرکزی حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے تین سو پیسٹھ کروڑ روپیے یوں ہی ضائع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مگر مطالقہ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواح نہیں ہے گھاٹی دواخانے میں سیکورٹی انتظامات درست کرنے اور مریضوں کے رشتداروں کی بھیڑ کو کم کرنے کی غر سے وزیٹرز کے اوخات میں تبدیلی کی گئی ہے اور دوپہر میں ملاقات کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے ناظرین گورنمنٹ میڈیکل کالیجن ہسپیٹل علاقہ مرہتوارہ کا سب سے بڑا اور سب سے خدیم سرکاری دواخانہ ہے جہاں علاقہ مرہتوارے کے علاوہ اطراف کے ازلہ سے بھی روزانہ ہزاروں مریض علاج کے غرص سے لائے جاتے ہیں گزشتہ میں ہسپیٹل میں شریک مریضوں کے رشتداروں کو مریض سے دن میں تین مرتبہ ملاقات کے لیے موقع دیا جاتا تھا مگر وہاں بھیڑ ہو جانے کی سبب ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف کو مریضوں کا علاج کرنے میں دشواریاں پیش آنے لگی تھی اور مریضوں کے رشتداروں کے ساتھ آئے دن تنازات جنم لینے لگے تھے لہذا سیکیورٹی انتظامات درست کرنے کے ساتھ ساتھ دواخانے میں مریضوں کے رشتداروں کی بھیڑ کو کم کرنے کی غرص ہے اسپیدال انتظامیہ نے ملاقات کے نظام العوخات میں تبدیلی کی ہے اور دوپہر کی ملاقات کو ختم کر دیا ہے اب مریض کے رشتدار اپنے پیشن سے صبح ساتھ تا آٹھ اور رات میں پانچ تا ساتھ بجے کے درمیان ہی وزٹ دے پائیں گے اس کے علاوہ دواخانے میں شریک مریض کے ساتھ اب ان کا ایک ہی رشتدار مریض کے خریب رہ پائے گا اس کے علاوہ دو افراد کو ضروری میڈیسن لانے لے جانے کے لیے پاس جاری کیے جائیں گے اور بغیر پاس کے وزٹرز کو داخلہ نہیں دیا جائے گا شہر اور انگباد میں ویروک ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ پندرہ نوویمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے یہ تلائق پریس کانفرنس میں دی گئی اورگنائزرز نے صحافیوں کو بتایا کہ تیروے ویروک ٹروفی انٹر اسکول ٹورنمنٹ اور پندرہ ویروک ٹروفی انڈسٹریل کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز آئندہ پندرہ نوویمبر کو عمل میں آئے گا انٹر اسکول کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے پہلا انام ٹروفی اور ایک لاک روپیہ نقد مخرر کیے گئے ہیں جبکہ من آف دی میچ اور من آف دی سیریز کو موپیڈ بائیک دی جائے گی اور دگر بہتر کھلاڑیوں میں بھی انعامات تقسیم کیے جائیں گے جبکہ انڈسٹریل کرکٹ ٹورنمنٹ کے لیے پہلا انام ایک لاک اکیس ہزار روپیہ اور ٹروفی اور دوسرا انام پچیسی ہزار روپیہ اور ٹروفی مخرر کیے گئے ہیں اور بہتر کارکردگی انجام دینے والے کھلاڑیوں کو بائیک اور دگر انعامات دیے جائیں گے مخابلوں میں حصہ لینے کی خواہشمند ٹیمیں اور انگبارڈ ڈسٹرک کرکٹ اسوسیشن کے دفتر سے فارم حاصل کر سکتے ہیں اس پریس کانفرنس میں ویراک کے نائب صدر ستیش مانڈے اور انگبارڈ ڈسٹرک کرکٹ اسوسیشن کے اہدداران اور ماروپ سنتکار سچین مڈے، پارس چھاجیڑ، راحل ٹیکارے اور نکولاس اندھونی بھی موجود تھے We have been conducting this Varoq Cricket Tournament since last 15 years This is the 15th year of industrial tournament And 13th year of inter school tournament These tournament will start from 15th of November And I wish all the best to all the participating teams Whether in International tournament or Inter-school tournament موسیقا پولیس نے ایک ڈھائی برس کی معصوم بچی کی لاش اپنی تحویل میں لی ہے پولیس کو شبہ ہے کہ اس کی اسمدری ہوئی ہوگی یہ اطلاع پولیس انسپیکٹر ادھو مولک نے دی خبر ہے کہ آج کرانتی چوک جیسے بھیڑ والے علاقے میں ایک شخص نشے کی حالت میں آیا جس نے اپنی ڈھائی برس کی معصوم بچی کی لاش این سڑک پر رکھ دی اور آنے جانے والی ہر رکشہ پر پتھراؤ کرنے لگا اس نے دیر تک ہنگامہ کیا یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کی بات بھی نہیں مان رہا تھا لہٰذا علاقے کے عوام نے اس پر خوابو پانے کی کوشش کی اور کچھ ہی دیر میں کرانتی چوک پولیس بھی وہاں آ گئی پولیس نے بچی کی لاش اپنی تحویل میں لی اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوائی انسپیکٹر مولک کے مطابق بچی کی اسمدری کا شبہ ہے اور یہی واردات اس کی موت کا سبب بنی ہوگی حقیقت جاننے کے لیے پولیس کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار ہے معاملہ چونکہ سنگین ہے اس لیے پولیس باریکی سے تہخیخات کر رہی ہے سیواجی بھوش لے نامگ ایک مانوس آہے تیار تو آنی تیارچی پتنی دوگے ملون جائچہ او دا تین نا ایگت پوریلا پرونتو تیار چکون داؤنگ گاڑیلا بسلے آنی تین نا راؤری سٹیشن ور گیلے چنن تر لکشا دا لگی آپن چکون دوشتریا گاڑی دوشلو ملون سیواجی بھوش لے آنی تیارچا سبت تیارچی دون مولا آنی ایک مولگی آشے تیگا تیتا راؤری سٹیشن ور اج اتر لے پرونتو تیچی پتنی آنی تیار پتنی سوگت ایک چھوٹا مول جائے تیار پریند گاڑی نگون گیلی تیار مول تین نا اتر تال لن آئی ملون سیواجی بھوش لے آنی تیچی دون مولا آنی ایک چھوٹی مولگی آشے راؤری سٹیشن ور اج ثاملے گاڑی ناش لے مولا آنی تیار تکڑت جھوپ لے آنی راؤری جھوپ لے چا ننطر کیا مولی لہا کونی تاری جبردستی که لی گیلی پرونتو یہ چا لکشی دال لن آئی کئو یہاں کائی تیوڑا لکشی دیلن آئی آنی تو پرد پونا ملماڈ سٹیشن لے آلا آنی تیچی پتنی ہی پھوڑزاؤن نگرور پونا پرد ملماڈ سٹیشن لے آلی خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جل حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایم سی این اردو نیوز وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال شرنپور ساجپور بائی پاس خستہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے حادثات کا خطرہ بڑھ چکا ہے اور رہاگیروں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے شرنپور ساجپور بائی پاس سے دھولیا ناسک اور والوج ایمائی ڈی سی کے لیے ہیوی ویکلز گزرتی ہیں مگر راستہ خستہ ہو چکا تھا لہٰذا حادثات کو ٹالنگ کے لیے اسے اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ متعلقہ انتظامیہ نہیں کیا اور اس چھے کلومیٹر کے راستے کے لیے چھے کروڑ روپیوں کا فنڈ منظور کیا راستے کے تعمیری کام کا افتتاح یکم فیبرری دو ہزار پندرہ کو شیوسینہ کے نوجوان خائد آدھتے تھاکرے کے ہاتھوں عمل میں آیا اور تب ہی سے اس راستے کا کام جاری ہے جو فنڈ میں بارہا اضافے کے باوجود آج تک پورا نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ یہ راستہ آج حادثات کی آماجگہ بنا ہوا ہے اور راہگیر شدید پریشان ہیں جو متعلقہ انتظامیہ کی شکایتیں کر رہے ہیں اور کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں بھوکردن کے مین روڈ میں گہرے گڑھے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریان حادثات کی زد پر ہیں بھوکردن شہر میں ڈاکٹر امبیٹکر چوک اور کورڈ سے مہاتمہ پھلے چوک تک مین روڈ ہے جس کے تعمیری کام اور مرمت کی ذمہ داری پی ڈاولیو ڈی کی ہے لیکن انتظامیہ اس جانب توجہ نہیں دیتا یہ راستہ اب نہایت خستہ ہو چکا ہے اور اس میں گہرے گڑھے ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں راہکیر حادثات کی زد پر ہیں اور لوگ سیدھے گاڑیاں بھی نہیں چلا پا رہے ہیں شہریان کا مطالبہ ہے کہ مطالقہ ڈپارٹمنٹ اس جانب فوری توجہ دیتے ہوئے راستے کی مرمت کرے یا پھر اس راستے کو اثر نو تعمیر کرے تاکہ حادثات کو ٹالا جا سکے گھاٹ ناندرہ باسسٹین کی جگہ پر غیر خانونی خبزجات کی وجہ سے یہاں بسے کھڑی کرنے میں انتظامیہ کو پریشانی کا سامنا ہے اور مسافروں کی بھی پریشانی بڑھ چکی ہے سلور تعلقے میں واقعے گھاٹ ناندرہ باسسٹین حالا کے کشادہ ہے لیکن یہاں غیر خانونی خبزجات ہو جانے کی وجہ سے تنگ ہو کر رہ گیا ہے اسی طرح باسسٹین کی جگہ پر دیگر گاڑیاں بھی کھڑی کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ایسٹری کارپوریشن کی بسیں کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی اسی طرح ریورس کو بسیں پلٹانے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی جس کی وجہ سے بس ریورس اور بس سٹین انتظامیہ کا درد سر بڑھ چکا ہے اور مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے بس سٹین انتظامیہ اور گرام پنچائد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مطالقہ پولیس سے کئی بار شکایتیں گی گئی لیکن اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی پیشور نامی مقام پر ایک نوجوان نے ڈیم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی یہ معاملہ مطالقہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے پیشور کی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں کے انجنا پڑشی ڈیم کی حفاظتی دیوار پر ایک موٹر سائیکل موبائل فون اور پرس موجود ہے اطلاع ملتے ہی سب انسپیکٹر این وائی انترپ اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے پولیس نے چند نوجوانوں کے تاون سے ڈیم کھنگالا اور ایک نوجوان کو نکالا گیا جسے اسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی محلوک کا نام کدار تائیڑے بتایا جا رہا ہے جو مکعی کا تاجر تھا یہ معاملہ پیشور پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے مزید تحقیقات سب انسپیکٹر وان کھیڑے کر رہے ہیں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر یونیورسٹی انتظامیہ نے اس سال نویمر کے مہینے میں یوت فیسٹیول منقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکہ مرہتوارہ یونیورسٹی کے سٹوڈینٹس ویلفر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے طلبہ کی ہماجہت ترقی کیلئے ہر سال اکتوبر کے مہینے میں یوت فیسٹیول منقض کیا جاتا ہے مگر اس سال 21 اکتوبر کو ریاست مہارشتر میں اسمبلی الیکشن کے لئے رائے دہی کی جائے گی جس کے لئے یونیورسٹی کے 365 سے زائد ملازمین الیکشن ڈیوٹیز پر معامور کیے گئے ہیں اسی طرح 15 نویمبر تک یونیورسٹی ایکزامس منقض کیے جا رہے ہیں رہازہ اسٹاف کی کمی اور اسمبلی الیکشن کے پیش نظر اسٹوڈینٹس ویلفر ڈپارٹمنٹ کی ایک اہم میٹنگ وائس چانسلر ڈاکٹر پرمود یولے کی صدارت میں منقض کی گئی اس موقع پر اسٹوڈینٹس ویلفر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مستجیب خان نے اکتوبر کے مہینے میں یوت فیسٹیول منقض کرنے میں درپیش دشواریوں سے حاضرین کو آگاہ کروایا اور یوت فیسٹیول نویمبر کے مہینے میں منقض کروانے کی سفارش کی جس پر غور کرتے ہوئے انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس سال یوت فیسٹیول اکتوبر کی وجائے 21 تا 24 نویمبر کے درمیان منقض کیا جائے کل پھر ہوگی ملاقات کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ